اس حمومی تاثر کے برقس کے لیفٹنٹ جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجبہ کو فوج کے نمائندے کے طور پر وفاقی کبینہ کا حصہ بنایا گیا ہے اب یہ انکشاب ہوا ہے کہ انہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی ذاتی خواہش پر معاونے خصوصی برائے اطلاعات کا عہدہ دیا ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیم کی میڈیا منیجمنٹ سے نالان تھے اور آسم باجبہ کی میڈیا منیجمنٹ کے تب سے قائل ہیں جب وہ بطول ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان ہوا کرتے تھے سابق معاونے خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوہ ساشی کاوان کی فراغت کے روز سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات بنایا جانے کے ساتھ ہی آسم سلیم باجبہ کو معاونے خصوصی برائے اطلاعات بنایا جانے سے یہ تاثر ابرہ تھا کہ وہ قابینہ میں فوج کے نمائندے کے طور پر شامل کیے گئے ہیں تاہم اب سینئر صحافی اور انکر پرسن سحیل وڑائش نے آسم باجبہ کے ساتھ اپنی گفتوگو کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بطور معاونے خصوصی انتخاب عمران خان نے خود کیا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آسم باجبہ کی میڈیا منیجمنٹ کے صلاحیتوں کے مطرف ہے بی بی سی اردو کے لیے ایک تازہ ترین تحریر میں سحیل وڑائش لکھتے ہیں کہ میری ذاتی رائے میں آسم سلیم باجبہ کو کابینہ میں شمولیت کے لیے رضا مند کرنے میں عمران خان کی ذاتی قابش سب سے زیادہ ہے ان کے خیال میں وزیراعظم انتہاؤں کے آدمی ہے یا تو وہ کسی کے زبردست مددہ ہیں یا زبردست مخالف ان کی نظر میں یا تو کوئی فرشتہ ہے یا کالا چور یعنی عمران خان کے ہاں صرف دو رنگ ہیں کالا یا سفید سرمہی رنگ کو وہ بسند نہیں کرتے بقول سوہل وڑائش ایک طرف وزیراعظم جنرل آسم سلیم باجبہ کی میڈیا منیجمنٹ کے زبردست مددہ ہیں دوسری طرف اپنی میڈیا ٹیم کی کارکردگی سے وہ بالکل غیر مطمئن تھے ان کی جنرل آسم سلیم باجبہ سے ملاقاتوں میں میڈیا ہینڈلنگ اور جدید دور کے تقاضوں پر گفتگی ہوئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ جنرل آسم سلیم باجبہ نے کپتان کو یہ فلسفہ پیش کیا ہو کہ جو گڑ سے مر جائے اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہو سکتا ہے خان آزم کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ بھی گیا ہو جس کے بعد آسم باجبہ نے یہ ذمہ داری مشروع طور پر قبول کر لی سحیل وڑائج کے مطابق آسم باجبہ نے یہ عہدہ مشروع طور پر قبول کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سی پیک چیئرمن کا عہدہ اپنے پاس رکھیں گے اور اپنی ورکنگ جاری رکھیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ سیاسی کام وزیر اطلاع شبل فراز کریں گے جبکہ آسم باجبہ پاس منظر میں رہ کر وزارت اطلاع کی ریمارڈلنگ کریں گے سحیل وڑائج کے مطابق جب انہوں نے جنرل آسم سلیم باجبہ سے سوال کیا کہ کیا سیاسی عہدہ لینے کا مطلب سیاست میں آنا سمجھا جائے تو انہوں نے بعض طور پر کہا کہ وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے اور انہوں نے یہ عہدہ بغیر تنخواہ اور مراد کے آزازی طور پر لیا ہے اور یہ کہ باوجود پیشکش کے انہوں نے اپنی مشیر برائے اطلاعات کے عہدے کا وفاقی وزیر کے برابر کا نوٹفکیشن بھی جاری نہیں کروایا رحیم جارخان کے جاٹ کاشکار گھرانے میں پیدا ہونے والے آسم سلیم باجبہ کی زندگی کا بیشتر حصہ فن سپاہ گری میں گزرا ہے فوجی ملازمت سے روٹائر ہوئے تو سٹریٹیجک انتظامی عہدے سیپیک کے چیئرمن ہو گئے اب وہ وزیراعظم کے مشیر برائے اطلاعات بھی مقرر ہو چکے ہیں یوں زندگی میں پہلی بار وہ خالص سیاسی عہدے پر کام کریں گے فوج اور سیاست کے نظامکار میں اس قدر فرق اور تضاد ہے کہ فوج سے سیاست کے میدان میں آنے والے ذہین ترین جنرل آزم خان، جنرل اسلم بیک اور جنرل حمید گل بھی کامیابی حاصل نہ کر سکیں تاہم آسم سلیم باجبہ کا کہنا ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کو 21 سدی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس حوالے سے پہلے سے تجربہ رکھتے ہیں اس لئے انہیں امید ہے کہ وہ میڈیا اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے اور ساتھی ساتھ میڈیا کے معاشی زوال کو روک کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے جنرل آسیم باجبہ فوج کے تجمان رہے صدرن کمانڈ کے کور کمانڈر رہے اور اس سے پہلے وہ صدر مشرف کے اے ڈی سی بھی رہے انہوں نے تینوں مختلف انو کردار انتہائی کچھ اسلوبی سے نبھائے ان کی شخصیت کی ہمارنگی دیکھئے کہ چار مختلف مزاج فوجی سربراہوں جنرل مشرف، جنرل کیانی، جنرل رحیل شریف اور جنرل باجبہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ہر ایک کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ قریب رہے سحیل بڑائی کے مطابق آسیم باجبہ کے والد سعید باجبہ پورسرار طور پر قتل کر دیے گئے تھے اس ذاتی علمیہ کو انہوں نے اپنے اندر ایسا سمویا کہ کریئر میں ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے گئے مگر انہیں مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ فوجی عہدے میں ذاتی محنت کرنے والے کو ادارے کی پوشپناہی ملتی ہے جبکہ سیاست میں جو زیادہ کام کرتا ہے اس کے خلاف سازشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کام اور سازش دونوں محاظم پر کس حد تک کامیابی سے لڑ سکیں گے سوال یہ ہے کہ جنرل آسیم سلیم باجبہ سی پیک کے غیر متنازع اور بڑے عہدے پر متپکن ہونے کے باوجود اس چھوٹی سیاستی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کیوں تیار ہوئے سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی فوج جیسے ڈسپلنٹ ادارے میں نوکری کی جہاں آرڈر دیں تو کام ہو جاتا ہے جبکہ سیاست اور حکومت کا معاملہ اُلٹ ہے یہاں ہر کام میں روڈ اٹکائے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسی حقیقی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں کہ چلتا ہوا کام بھی روکنا پڑ جاتا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرل آسیم سلیم باجوا ان رکاوٹوں مشکلات اور مسائل سے کیسے نمٹتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا